ہیلو دوست میں خوش آمدید آج ہم ایک ایسی دلچسپ اور متنازہ تفتیش کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس نے پورے برطانیہ میں سرخیاں بنائی ہے برطانوی وزیراعظم کے ارسٹارمر پارلیمانی قوانین کی ممکنہ خلاف ورزی کے تحت تحقیقات کا سامنا کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ ان کی بیوی کو دیئے گئے مہنگے کپڑوں کے متعلق ہے پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اور کیا یہ ان کے سیاسی مستقبل پر اثر ڈال سکتا ہے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم تفصیلات میں جائیں اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں چینل کو سبسکراب کریں اور نوٹیفکیشن بیل کو دبائیں تاکہ آپ اس قسم کی کہانیوں سے کبھی محروم نہ تو چلیں شروع کرتے ہیں برطانوی وزیراعظم کے ارسٹارمر کو اس وقت تنقید کا سامنا کرنا پڑا جب یہ انکشاف ہوا کہ ان کی اہلیہ لیڈی وکٹوریا سٹارمر کو سٹارمر کے ایک بڑے ڈونر میڈیا انٹرپرینیور واحد علی کی جانب سے قیمتی ملبوسات دیے گئے تھے سنڈے ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق جبکہ وزیراعظم نے واحد علی سے ملنے والے متعدد اتیات کا اعلان کیا تھا جن نے ذاتی اشیاء جیسے چشمے اور کام کے ملبوسات شامل تھے لیکن انہوں نے وہ تہائف ظاہر نہیں کیے جو خاص طور پر ان کی بیوی کے لیے تھے اور یہی سے ڈراما شروع ہوتا ہے واحد علی جو کہ فیشن ریٹیلر ایسوس کے سابق چیئرمین ہے نہ صرف سٹارمر کے کپڑوں کا خرچ اٹھاتے تھے بلکہ لیڈی وکٹوریا کے لیے ایک ذاتی خریدار اور کپڑوں کی تبدیلی کا بھی احتمام کرتے تھے جو سٹارمر کے عہدہ سنبھلنے سے پہلے اور بعد میں دیے گئے اس سے شفافیت کے بارے میں سوالات اٹھنے لگے ہیں کیونکہ ارکان پارلیمنٹ سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ہر قسم کی مالی دلچسپیوں کا اعلان کریں جو ان کے کام پر اثر انداز ہو سکتی ہے اگرچہ سٹارمر کے دفتر نے اس غفلت کا اعتراف کیا انہوں نے کہا کہ انہوں نے پارلیمانی ہدایات کے مطابق عمل کیا اور صرف مزید مشورہ ملنے کے بعد اپنے اعلانات میں ترمیم کی لیکن یقیناً اس سے وزیر آزم کے خلاف پارلیمانی قوانین کی خلاف ورزی کی مکمل تحقیقات کے لیے بڑھتی ہوئی آوازیں رک نہیں سکیں یہ انکشافات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب سٹارمر ممکنہ انتخابات کے لیے تیار ہو رہے ہیں اپوزیشن کنزرویٹیو پارٹی پہلے ہی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہے اور اب سٹارمر کی شفافیت اور ایمانداری کی شہرت خطرے میں ہے واحد علی کا پہلے بھی شامل ہونا تشویش کا باعث بنا تھا خاص طور پر اس وقت جب انہیں ڈاؤننگ سٹریٹ سیکیورٹی پاس دیا گیا تھا حالانکہ ان کے پاس حکومت میں کوئی سرکاری اہدہ نہیں تھا اس سے یہ قیاس آرائیم بڑھ گئیں کہ ان کا سٹارمر اور ان کی انتظامیہ پر کس حد تک اثر ہو سکتا ہے لیکن سب سے اہم بات لیڈی وکٹوریا جو ہمیشہ سے کافی نیجی زندگی گزارتی رہی ہے اس طوفان کے مرکز میں اس وقت آئیں جب انہیں متعدد ڈیزائنرز کی جانب سے مفت مسنوات پیش کی گئیں اگرچہ ان پیشکشوں کو مسترد کر دیا گئے شروع سے ہی ظاہر کیا جانا چاہیے تھا تو اس کا وزیر آزم کے لیے کیا مطلب ہے سٹارمر کی ٹیم نے فوری طور پر اس مسئلے کو حل کرتے ہوئے ان کے مالی مفادات کے ریجسٹر کو اپ ڈیٹ کیا ہے جو جلد شائع کیا جائے گا لیکن جیسے جیسے یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے اور میڈیا ہر تفصیل کی کھوج کر رہا ہے یہ تحقیقات ان کے قیادت کی عوامی شبیح کو تشکیل دے سکتی ہے خاص طور پر انتخابات کے قریب آنے کے ساتھ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ تحقیقات سٹارمر کے اقتدار میں رہنے کے امکانات کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ کیا یہ صرف ایک چھوٹی سی غفلت ہے؟ آئیے سیاست میں شفافیت کے حوالے سے ایک بڑے مسئلے کی نشاندہی کرتی ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اگر آپ کو آج کی بریک ڈاؤن پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکراب کریں اور موسیقی